پیارے بچوں اسلام علیکم کیسے ہیں آج ہم نے اپنے سبق کے طور پر اپنے ایک نہائی اچھے دوست کو بلایا ہے جو آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے اور آج کے سبق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اب میں بلاتا ہوں اپنے دوست کو تو بچوں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ فرنڈز تو بناتے ہیں نا ہاں جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بیسٹ فرنڈز کون ہوتے ہیں بابا باما بین مائی آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ سب کو شیئر کر سکتے ہیں نا چھی کرتے ہیں اچھا تو اب پھر یہ مجھے بتائیں کہ strangers کون ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں گا stranger danger ایک بہت اچھی بات ان نے کیا کہ stranger ایک potential danger ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی stranger آپ کو کوئی چیز دے کوئی چوکلٹس دے تو کیا آپ کو لے لی نہیں چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کسی کو بتانا چاہیے جو آپ کے یدگیرد ہوتے ہیں ماما بابا ان کو بتانا چاہیے اچھا اگر کوئی stranger آپ کو ایسے روک لے راستے میں کہیں بھی مسجد میں مدرسے میں مال میں کسی دکان پہ شاپ پہ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ماما بابا کو بتانا چاہیے بھاگ جانا چاہیے چین سے بہر نائس بتائیں what is this اس کو کیا کرتا ہے چیک ہے and these are چیک یہ چیک ہوگی یہ والا چین ہوگی اچھا اب مجھے بتائیں کہ کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کچھ لوگ ٹچ نہیں کر سکتے اس کو کیا کہتے ہیں وہ والا ٹچ کون سے ہوتا ہے بیٹ ٹچ ہوتا ہے صرف ماما بابا جو ہے وہ ایسے شاور دلاتے ہوئے بعض دفعہ ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور سٹینجر یا کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا اب مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا آپ کو جی بتائیے بلکل صحیح آپ نے بہت اچھا بچا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی نا بچو کتنا اچھا بتا ہے تو ایسی کوئی بھی چیز ہو آپ نے فرن سے ریپورٹ کرنی ہے اگر کوئی اس طرح کا کوئی پرسن آپ کو لگے کہ کوئی بیٹ ٹچ کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کنا چاہیے آپ بتائیں شاور کنا چاہیے ٹھیک ماما بابا ٹھیک ہے اس کے علاوہ شاور کنا چاہیے آج کا ہمارا لیسن تھا چائل سیفٹی کے مطالق سٹے الیرٹ سٹے سیف محتاط رہیں محفوظ رہیں محفوظ رہیں